اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں کا ہلپ لائن انجیو کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ایک ہزار مکانات کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز ایک سو پچاس مکانات تکمیل کے مراحل میں کامیراتی کام شروع انجیو کے ساتھ رکمی وفت کا لئیہ کا دورہ ڈونرز کا سو مکانات پر مشتمل بستی کی تعمیر کے لیے حکومت سے سرکاری ارازی کی فراہمی کا مطالبہ غیر سرکاری تنظیم ہلپ لائن نے جنوبی پنجاب میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک ہزار مکانات کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے لائیہ میں ڈیر سو مکانات تکمیل کے مراحل میں ہیں چیر جسر لاہور ہائی کورٹ جسر جاز ایمہ چودی کی سر براہی میں پاکستانی ڈونرز پر مشتمل غیر سرکاری تنظیم کے وفت نے لائیہ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وفت میں شامل چیف ایزیکٹیف محمد اقبال خان جنرل سیکٹری اخلاق الرحمن خلیل احمد ملک میاں محمد مصدق محمد اسلم خان جمال ناصر محمد علی اور اشرف وسی نے مکانات کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا بستی کنجال کے دورہ کے موقع میں میڈیا سکوت کو کرتے ہوئے انجیو کے جنرل سیکٹری اخلاق الرحمن نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے لائیہ، کروڑ، کوٹ ادھوم، محمد کورٹ، سناوہ، عمر کورٹ اور قصبہ گجات کے متاثرین اسلام میں خوراک، عدویات، کپڑے اور ضروریات زندگی کا سامان تقسیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ سو سے زائد گھروں پر مشتمل مارڈل ویلیج بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں پنجاب حکومت اس کے لئے سرکار یہ راضی فراہم کرے ادھوم سناوہ، کوٹ سلطان، جمن شاہ، جیسل، لائیہ، نشیب، اس کے بعد کروڑ، اس پورے اریا میں ہم کام کر رہے ہیں اور اس وقت جہاں جاں کھڑیں یہ لائیہ میں ہمارا کام شروع ہے وہاں پر تو انشاءاللہ ہم ایک ہزار فیملیز کو اپنا ہلپ کریں گے گھر کے سلسلے میں، واشوم کے سلسلے میں، روف کے اپنا چھت کے سلسلے میں کہ کچھ زمینیں جو دریا برد ہو چکی ہیں وہاں پر اچھی اچھی فیملیز تھیں جن کے سنایا کہ ایک ایک مربع زمین تھی اب وہ ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے اور مکان بھی نہیں ہے تو ان کو بات کرنے کے لیے تو ہم کوئی کمرہ یا اس طرح کی نہیں سوچیں گے اس کے ہمارا خیال ہے کہ ہم اس میں کوئی ٹون پلیننگ کر کے ایک ویلیج بنایا جائے جس میں میکسیمم جو ہلپ ہے زمین دینے کی وہ گورمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے ہمارا یہاں پر ایک اصد جو ہے وہ بیادی طور پر مواقعات مدینہ کے اصول پر ہم لوگ اللہ کا فضل اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں باہمی طور پر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کی شدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئی کہ جس میں ان کے دکھ درد کو بانٹا جائے اور اس طرح سے ہم نے جو کام شروع کیا تھا ان کے کھانے کا اور کپڑوں کا اور دوائیوں کا وہ کام مکمل کرنے کے بعد ہم ان کے لیے گھر بنا رہے ہیں گھروں کے جو منصوبے ہیں اس میں کوئی ہم لوگ اسی لاکھ روپیہ اب تک خرچ کر چکے ہیں سوکھیکی میں پانچویں جماعت کے طالب علموں کے خلاف مقدمہ برقرار سوکھیکی کا نواہی علاقہ بھوبرہ کے طالب علم اقبال اور اسحاق کے خلاف پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا اہل علاقہ نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ڈی پیو حافظ آباد تارک رستم چوہان نے دنیا نیوز کو بتایا کہ بچوں کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ شامل تفتیش نہیں ہو جاتے اس کا بار کے نو منتخب وعدداروں کی حلف پرداری کی تقریب کا انقاد کیا گیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سیالکورٹ جناب تارک افتخار تھے بار کے سابق صدر ملک جمیل اختر نے بار کے سابقہ باڈی کی کار کردگی پیش کی اور تمام وکلا کا شکریہ ادا کیا مہمان خصوصی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سیالکورٹ جناب تارک افتخار نے بار کی نو منتخب صدر محمد آصف باجوا انہوں نے نو منتخب عہدداروں کو مبارک بات دی اور توقع ظاہر کی کہ یہ بینچ اور بار کے درمیان اعتماد کی فضا کو بہتر بنانے میں نوجوان وکلا اپنا کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ وکلا اور ججز مل کر ہی انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں دونوں کا باہمی تعاون ناغذیر ہے مرید کے ریلویس ٹیشن کے قریب گیس ویلڈنگ کرنے والی ٹینکی اچانک دھماکے سے پھٹ گئی مرید کے میں گیس ویلڈنگ کی ٹینکی دھماکے سے پھٹ گئی جس سے خوف و حراس پھیل گیا مرید کے ریلویس ٹیشن کے قریب ڈینٹر ورکشاہ پر گیس ویلڈنگ کی ٹینکی اچانک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی جس کے بعد ٹینکی کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے ٹینکی پھٹنے سے قریب کھڑی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ایس ایس پی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس نے سیکٹر 3 کے چوتھے ڈرائیونگ سکول کا افتتاق کیا اس موقع پر موٹر وے پولیس کے ڈرائیونگ سکول کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا ایس ایس پی موٹر وے ڈاکٹر اینام وحید نے بیت گیارہ مرید کے میں کالا شاہ کھاکو ہیلپ سینٹر کے قریب چوتھے ڈرائیونگ سکول کا افتتاق کیا اس موقع پر بیت گیارہ کے سی پی او خالد جاوے لنگ ریال سی پی او ہیڈکوارٹر رانہ جمشید اور موٹر وے پولیس کے دیگر سٹاف کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی ڈاکٹر اینام وحید نے بتایا کہ موٹر وے پولیس نے ٹرافک کنٹرول کرنے کے علاوہ بانسانی خدمت کے جذبے کے تحت عوام کو ڈرائیونگ کی تربیت اور ٹرافک قوانین سے آگاہی دینے کے لیے سکول کا آگاہ کیا ہے ناظرین آپ کو لیے چلیں گے راجنپور راجنپور میں چوری ڈکیتی اقفہ برہ تاوان کی بڑھت ہوئی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے ٹائر جلا کر انڈس ہائیوے روڈ احتجاجن بلوک کر دی گاڑیوں کی لمبی قطارے لگے پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج راجنپور میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے شدید احتجاج کی اور انڈس ہائیوے بلوک کر دی جسے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں مقامی خارڈ ڈیلر محمد اشرف کے گھر سرشام ڈکیتی میں مضاہمت پر ڈاکوان نے دو بھائیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جس پر شہریوں میں تشویش کی لہر دھوڑ گئی ملزموں کے عدم گرفتاری اور امن اومان کی ناکس صورتحال پر شہری سٹکوں پر نکل آئے اور پولیس اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ہزاروں افراد نے ٹائر جلا کر چوکل آباد کے قریب انڈس ہائیوے بلوک کر دی اور احتجاجی دھنہ دیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا کشیدگی بڑھنے پر ڈی پی ایسو ہیلز آفر چٹھا موقع پر پہنچ گئے اور شہریوں کو تحفظ کی یقین دھیانی کرائے جس پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ناظرین یہاں وقتو ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے چیف مینسٹر سپورٹس مقابلوں کے نتائج انٹرمیڈیٹ لیول میں نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انقاط کیا گیا